اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استعین السلام علیکم یا رسول اللہ وعل عالق وعصابی کا سید یا حبیب اللہ یوڈوب چینل سے کاری محمد راز قریشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور حرمائے آمین میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو ایسی چیز دی جائے کہ جو آپ کے گھر میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہوں یوڈوب چینل بنانے کا مقصد صرف آپ کی پریشانیاں کا حل نکالنا یہ میرا مقصد ہے ذاتی مقصد لوگ در پر در پھرتے ہیں اور لاکھوں روپیہ خارک کرتے ہیں گھروں میں جب کوئی پریشانی آتی ہے کہ کسی بچی کو جن پڑ گیا کسی کو دورے پڑ گئے اور گھروں میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جسے ہر وقت کسی کے سر میں درد کسی کے کندوں میں درد کسی کے پیٹ میں درد اور بچوں میں نا اتفاقی بیٹھے ہوں گے اچانک کوئی چھوٹی سی بات لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر کسی نے جادو کرا دیا تویس کرا دیا یا ہماری ساتھ کیا مسئلہ ہے پھر اس حوالے سے وہ لوگوں کے پاس آتے ہیں کوئی کہتا جی آپ کے اوپر کالا علم ہو گیا کوئی کہتا کالا جادو ہو گیا کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس طرح بہت سے لوگ بیٹھے میں ہیں وہ جو آپ کو ایسا فسا دیتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان کی باتوں پر کہ ہاں یہ جو کہہ رہا سچ کہہ رہا ہے بتانا اور ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو ساری ڈوٹیل بتا دی اس کو ٹھیک کرنا کچھ اور ہوتا ہے بتا دینے میں کوئی مقصد نہیں اس کو ٹھیک کرنا مقصد ہے تو یہ جو گھروں میں ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی مرد باہر سے گھر میں داخل ہو گیا تو اچانک عورت کو غصہ آ جاتا ہے خام خام غصہ آ جاتا ہے اور باز دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اکثر عورت کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھٹن سی محسوس ہوتی گھر میں گھر سے باہر نکلے تو ٹھیک گھر کے اندر آئے تو اس کو بیچینی لگتی ہے یہ ہوتا ہے تب جب گھروں میں یہ جنات اور خبائص کے دیرے ہوں اور جنات خود ما خود نہیں آتے کہ خود گھر میں گھو سائے ہوتا یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو ہم نے یہ عمل چھوڑ دیا کیونکہ بار بار آنا جانا ہوتا ہے اس لئے کوئی ایک دفعہ سلام کرے گا جو دوبارہ آئے گا وہ نہیں کرے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر سلام کی یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ دو شیعتین داخل ہو جاتے ہیں جو پوری رات گھر میں بصیرہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واہ واہ آج ہماری موچ لگ گئی آج ہم کھائیں گے بھی ادھر پییں گے بھی ادھر سوئیں گے بھی ادھر اور ان میں رڑائی جھگڑا بھی کرائیں گے ایسے میں بچوں کا عنا پڑھنے میں دل لگتا ہے بچے آپس میں بہین بھائی ایک دوسرے کے تشمن بنے ہوئے ہیں بہین بھائین کو نہیں دیکھنا چاہتی بھائی بہین کو دیکھے تو غصہ بہین بھائی کو دیکھے تو غصہ اس سے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم انہی کے لئے کمارے ہیں انہی کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں اور انہی میں اتفاق نہیں حقیقت یہ ہے کہ شیعتین کے گھروں میں دیرے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں ذہنی طور پہ بھی دل میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں آپ ان کو بھگایا کیسے جائے کہ آپ کے گھر میں شیطان داخل نہ ہو اور ان کو نکالنا کیسے ہے میں ایک بہت ہی مجرب نقش آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایسا نقش ہے کہ آپ ہر کمرے میں اس کو لگائیں آپ اس کو ہر کمرے میں لگائیں ایک نقش آپ لکھیں لکھنے سے پہلے اس کا صدقہ دیں حسب توفیق جو بھی ہے اس کا صدقہ دیں آپ اس کو لکھیں باقی آپ اس کو کافی کرا لیں کافی کرا کے ہر کمرے میں لگائیں حتیٰ کہ کچن میں بھی لگائیں مین گیٹ پہ دروائیں آپ اندر والے کمروں میں لگائیں اس کو ہر کمرے میں لگائیں اس نقش کو اور بچوں کو تاقید کریں بڑوں کو بھی تاقید کریں کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو اور سلام کر کے باہر جائے کرو جب یہ عادت ہم بنا لیں گے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون آجے گا امن آجے گا آپ کو پھر در پر در نہیں پھرنا پڑے گا کہ ہمارے گھروں میں جنات داخل ہوگے کچھ ایسا ہوگا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ عزیز یہ لگانے سے جناتوں کی جو بندش ہے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لئے وہ جیسے ہی گھر میں خبائز گسیں گے وہ تڑپ کے جل کے خاک ہو کے یا خاک ہو جائیں گے گھر وہاں ٹھہریں گے نہیں تو وہاں سے بھاگ جائیں گے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اپنوں کو اس کو دیں آپ کے جو بہن بھائی ہیں رشتہ دار عزیز ہیں ان کو سینڈ کریں ان کو کہیں یہ لگائیں آپ بہت سے آپ کے ایسے جاننے والے ہوں گے یقیناً آپ سواب کے طور پر سواب کی نیت سے آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ